ٹرین حاسے کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی شروع وزیر ریلوے نے غفلت اور نااہلی پر نو آلہ افسران کو معتل کر دیا سکھر، کراچی اور لاہور ڈیویجن کے نو آلہ افسران شامل جانبہ خفرات کے لوائقین کے لیے پندرہ لاکھ زخمیوں کے لیے پچاس ہزار سے تین لاکھ تک امداد کا اعلان اس طیفے کے سوال پر جواب دیا میرے جیسا وزیر نہیں ملے گا ایک حادثہ کئی خاندان متاثر میتوں کے سفر میں آسووں کا سلسلہ آہیں اور سس کیا ماں کے ساتھ کراچی سے ملتان جانے والے آٹھ سالہ عبدالحادی اور دس سالہ مومن کی لاشیں مل گئی کراچی سے جھنگ شادی کے لیے جانے والا خاندان بھی منزل پر نہ پہنچ سکا دولہ تو بچ گیا لیکن والدہ والد بھائی سمیت قریبی عزیزوں کی زندگیاں نہ بچی پاکستان پھر اندھیروں میں ڈوبنے لگا لورڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے نکل آیا شارٹ فال چار ہزار میگا وارٹ تک جا پہنچا کہیں اعلانیا کہیں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ مختلف شہروں میں چار سے آٹھ گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی نیبرہ نے نوٹس لے لیا کہ الیکٹرک سمیت تمام بجلی کمپنیوں کے سربراہوں کو گیارہ جون کو طلب کر لیا تربیلہ ڈیم میں منٹننس چل رہی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ تقنیقی خرابیاں ہیں وزیر طوانائی حماد ازہر نے دعویٰ کر دیا بجلی غائب رہنے لگی تو مریم نواز نے بھی تیور دکھائے حکومت پر لفظی تیر چلائے نا اہلی اروج پر ہے نا لائکی اروج پر ہے کرپشن اروج پر ہے زیرو لوڈ شیڈنگ آپ کو ملی اور آپ نے آج اس کو اپنی نا لائکی اور نا اہلی سے اس پچاس ڈگریز میں آپ نے اس کو پائیس پائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر پنچا دیا پاکستان کے عوام کو اس گورنمنٹ سے نجات چل کراچی میں موسم کی نرمی ملک بھر میں شدید گرمی اسلام آباد میں پارہ اکتالیس کو پہنچا شدت تینٹالیس محسوس کی گئی بارہ کہو کے سرکاری سکول میں پچیس بچے بے ہوش کئی کی ناک سے خون بہنے لگا پوری اسپتال منتقل کر دیا گیا باقی بچوں کو گھر بھیج دیا گیا والدین نے غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ کو بچوں کو مارنے کی سازش خرار دے دیا شعور کی جیت ہوئی پروپاگنڈا ہار گیا صرف تین ماہ میں ایک کروڑ ویکسینز لگانے کا حدف پورا ہوا دس فیصد بالغ آبادی کو ویکسین لگا دی گئی اسد عمر کا سال کے آخر تک سات کروڑ شہریوں کو ویکسین لگانے کے عظم کا اظہار عوام ستاب ان کی اپیل کہا جتنی تیزی سے ویکسینیشن ہوگی اتنی تیزی سے بندشیں کم ہوں گی جتنی تیزی سے ہماری یہ ویکسینیشن کی مہم چلے گی اتنی ہی تیزی سے ہماری جو بندشیں ہیں ہم اس کو بھی کم کر سکتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے جو اقدامات کیے گئے تھے تیسری لہر کے اندر ان کا اثر نظر آیا ہمیں عید کے بعد متواتر ہمیں کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وبا کے اندر ایس اوپیز اور ویکسینیشن مہم تیزی کے اثرات سامنے آنے لگے کرونا کیسز میں مسلسل کمی چوبیس کھنٹوں میں گیارہ سو اٹھارہ کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرار دھائی فیصد رہی حکومت نے پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کر دیا بازار ہفتے میں دو دن کے بجائے ایک ہی دن بند ہوں گے دفاتر میں پچاس فیصد حاضری اور بین و صبحی ٹرانسپورٹ پر ہفتے میں دو دن کی پابندی بھی ختم ویکسینیشن کی شرط کے ساتھ جم کے طالے بھی کھل جائیں گے تمام نجی اور سرکاری ملازمین کے لیے ویکسینیشن لازمی خرار پاکستان سوپر لیگ پھر سنسنی خیز ٹاکرے لے آیا طویل وقفے کے بعد ابودابی کے میدان میں ایکشن جاری اسلام آباد یونائٹڈ نے لاہور قلندرز کو جیت کے لیے ایک سچاوالی سرنس کا حدف دیا قلندرز کی حدف کی جانے پیش قدمی جاری منڈی بہاودین میں پولیس مقابلہ ایک اہلکار شہید ایک زخمی ہوا فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو بھی مارے گئے ملزمان کی خاتون ساتھی کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا کراچی میں پولیس اہلکار بھی سٹریٹ کرائمز میں ملوث نکلے شاہ فیصل پولیس نے دیفینس مددگار ون فائیو میں تائنات اہلکار کو ساتھیوں سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کیا شہری کا چھینہ گیا موبائل فون برامت کیک کا آرڈر کیا پیسے دینے کے بجائے پسٹول دکھا کر پیسے لوٹ لیے حیدر آباد میں ملزمان نے بیکری میں واردات کی پھر یہ جا وہ جا چین کو اپنا آنی بھائی سمجھتے ہیں دوستانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے چینی سفیر کی ملاقات پاک چین سفارتی تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے پر مبارک باد سی پیک منصوبے میں پیش رب کا جائزہ سپہ سالار نے کرونا سے نمٹنے میں تابون پر شکریہ ادا کیا آرمی چیف سے ایف پی سی سی آئی کے وفد کی بھی ملاقات تاجروں نے افتسادی ترقی کے لیے محفوظ محول فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا وزیر آزم عمران خان نے اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس مرکز کا افتتاح کر دیا وزیر آزم کو سانیہ نشتر نے بریفنگ دی بتایا ملک کے ہر ظلے میں احساس ون ونڈو سینٹرز کھولے جائیں گے ایک ہی چھت تلے پروگرام کی تمام خدمات کی سہولتیں موجود ہوں گی فائلوں میں تو معیشت کی ریول کی ہڈی ہے مگر حقیقت میں تو دال بھی محصر نہیں آتی کم سے کم مزدوری اتنی کر دیں جتنا امیروں کے کتے کا مہانہ خرچہ ہے دکھوں کے مارے غربت کے ستائے مزدوروں نے حکمرانوں سے مطالبہ کر ڈالا پی پی حدف نہیں اور نہ ہی اس سے مقابلہ مریم نواز نے سیاسی بھائی سے ناتا توڑ لیا پوری اپوزیشن مستعفی ہوتی تو ہی ہوتا فائدہ تانہ بھی دے دیا حکومت پر ملک کی خودمختاری کا سعودہ کرنے کا الزام بھی لگا دیا کہتی ہیں پاکستانی اڈے امریکہ کے حوالے کیے گئے یہ کام خفیہ مذاکرات سے نہیں ہو سکتا وفاقی حکومت نے ڈی جی ایف آئی ایواجز زیا کو عوضے سے ہٹا دیا آئی جی خیبر پختون خواہ سناؤلہ باسی کو چارج دینے کا فیصلہ